موسیقی آپ فرمادے رسول اللہ ایک جنازے پہ آئے ہیں آقا نے نماز نہیں پڑی جنازہ پڑھنے آئے پر نماز نہیں پڑی قالا میرے آقا نے فرمایا اور یہ جو مرہ ہے نا مرہ ہے جو یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کے دل میں نے عثمان کا بغض تھا اللہ تعالیٰ اس پہ بستی ہو گیا اس لیے میرے نماز جنازہ نہیں پڑی تیرا بزرک کو میسیج ہے جو حضرت عثمان کا گستا وہ اس کی نماز ہے جو بوزی ہو اس کی نماز جنازہ میرے دمی نہیں پڑی آپ بریلویوں علماء سے پوچھے کہا دیوبندیوں کا جنازہ کو بریلوی پڑھ سکتا ہے تو کیا دیوبندی جو ہیں بغض عثمان رکھتے ہیں بغض علی رکھتے ہیں بغض ابو بکر رکھتے ہیں نہیں وہ ان کے فرقص اختلاف کرتے ہیں یہ تو معاملہ بڑی دور جا چکا ہے کہ سنی آپس میں ایک دوسرے کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہمارے جیلم میں ہوا ہے کہ اہل ادیس علم پہت ہوئے ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے تو کچھ بریلویوں جا کے جنازہ پڑھ دیا تو بڑے مفتیوں فتوہ دے دیئے کہ تجزید ہے نکاح کریں نکاح ٹوٹ گئے ان کا حالانکہ وہ موڈریٹ اہل ادیس علماء میں سے تھے فتنہ پرور نہیں تھے اپنا مسئلک ضرور بیان کرتے تھے لیکن اس لیول پہ نہیں تھے وہ بھی نہیں ان کو عظم ہوئے اور یہی وہاں پہ بھی ہوتا ہے تو یہ باتیں ہیں اب آ رہے ہیں اس سوال کی طرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے بغز عثمان ورسز بغز علی اور ایک اور کلپ بھی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تین جھوٹ جس میں میں نے عثمان کا دفعہ بھی کیا یہ روایت ترمزی کے اندر موجود ہے اور امام ترمزی نے ساتھ ہی اس کے ساتھ لے دیا ہے اس میں ایک ابن زیاد نام کا راوی یہ ابن زیاد مولا نہیں ہے ایک ابن زیاد نام کا راوی ہے جو کہ متروک ہے جس کی حدیثیں مہدسین نے ترک کر دی ہوئی ہیں اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی ضعیف کہتے ہیں امام ترمزی خود لکھ کے اس کو ضعیف کہتے ہیں شیخ زبیلی جیس صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں یہ روایت ہی جلی ہے پھر ہم ایک مسلمانہ سے سوال کرتے ہیں کہ نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں بغز عثمان رکھنے والا کون سا صحابی تھا کوئی ایران فنڈڈ تھا صحابی اس مانے میں تو یہ تفریق شروع نہیں ہوئی تھی یہ روایت اصل میں آل امیہ نے گھڑی ہے بقاعدہ کیونکہ اس حدیث میں شامی راوی ہوئی ہیں یہ روایت گھڑی ہے مسلم شریف کی اس حدیث کے مقابلے پہ کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اس حدیث کو ڈیلیوٹ کرنے کے لئے یہ ایک روایت گھڑی گئی ہمارے نزدیک تو حضرت عثمان نے گا نہیں رہا دیل اللہ تو انہوں نے بھی قابل احترام ہے اسی طریقے سے ایون شیعہ میں بھی جو یعنی صحیح شیان علی ہیں ایران میں جسنا شیعہ ہیں امام علی علیہ السلام کے آخری دس سال کے پر انہوں نے فلم بنائی ہے نا تو حضرت عثمان کو کتنی اسپیکٹیبل پرسنیلٹی انہوں نے پیش کیا ہے باقی جو انہوں نے اختلاف سے رہے بتایا ہے کہ حضرت علی آ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ یوں نہ کریں تو یہ تمہارے علیہ السنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے واقعہ تو ثابت نہیں لیکن پہلی بات یہ یاد رکھیں اس میں جو اصول کی بات سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا اسلام اس کے گرد سینٹرڈ ہے اللہ رسول قرآن اور آخرت اس کے بعد اگر کسی معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے رہے کسی کا ہوتا ہے یا کسی کے دل میں کوئی کسی کے بارے میں محل آ جاتا ہے اس کا قطن یہ مقصد نہیں نعوذ باللہ ونزالی کے وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے ورنہ سب کے اندر کسی نے کسی درجے کا ہوتا ہے کون نکال سکتا ہے مجھے میں آپ کو جیلم کی مثال دیتا ہوں فیض عالم صدیقی ہمارے یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ اعلید مسجد کا خطیب تھا جس نے ناصبیت پہ لائی تھی اب تو خیر ختم ہو چکی جیلم سے اس سے بڑی آواز اٹھ گئی اللہ کے فضل سے مرتے دم تک وہ اعلید مسجد کا امام اور خطیب رہا قتل ہو گیا حضرت علی کے بارے میں بقوا ساتھ کرتا تھا جمعہ کے خدبوں میں ریٹن کتابوں میں حضرت علی کی نام نہاد خلافت اس قسم کے الفاظ وہ یوز کرتا تھا تو کیا کہیں اعلید دیس نے اس کا جنادہ پڑھنے سے انکار کی ہے یا اس کا جنادہ کسی اعلید دیس نے نہیں پڑھا آج تک اون کر رہے وہ لال رمال والی پارٹی سارے بھائی اس کے آج تک اس کے مضامین چھاپتے ہیں اپنے اس کے اندر پہلی دفعہ شیخ زبیلی زی صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے اعلان برات کیا ہے اسی کی وجہ سے آپ مجبوراً باقیوں کرنا پڑھ رہا ہے ورما اس سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا اس کے اوپر جس کو ہاتھ ڈالنا کہتے ہیں تو یہ جو انہوں نے اس قسم کے ماملہ بنائے ہوئے کہ فلان کا جنادہ نہ پڑھیں فلان کا جنادہ نہیں یہ تو سارے ہاتھ